آج ہم بنانے جا رہے ہیں بکرائی سپیشل میں مٹن کورما جس کو بنانا بے حد آسان ہے اور بکرائید میں ہر گھر میں مٹن کورما بنایا جاتا ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے آج میں آپ کو مٹن کورما کے سارے راز شیئر کروں گی ساتھ سے پہلے ہم پیاز لیں گے ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اور اس کو بریق سرائس میں کٹ کر لیا ہے ایک کلو کے قریب مٹن لیا ہے مٹن کورما بنانے کے لیے ساتھ سے پہلے ہم پیاز کو آئل میں ایڈ کر دیں گے اور آئل کو ہم نے گرم کرنا ہے پہلے ویورز پیازوں کو آپ نے بہت ہی میڈیم آنچ پہ بران کرنا ہے اس کا کلر بہت بھی خوبصورت آنا چاہیے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں پیازوں کا ماشاء اللہ بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے مزید اس کو ہم نے ڈارک نہیں کرنا اور نکالتے نکالتے بھی ڈارک ہو جائے گا تو آپ نے اسی سٹیج پہ آکے نکال لینا ہے پیازوں کو ہم نے نکال لیا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹن مٹن ایڈ کریں گے پیسٹ ایک چمچ بھر کر اور اس کے ساتھ ہی اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں بھونائی اچھی طرح ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس سٹیج پہ آکے اس میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالے سابت چھوٹی ایلاچی ایک بڑی ایلاچی دالچینین کا ٹکڑا سابت کالی میچن ڈالیں گے 8-10 ڈائیں اور 5-7 ازد لانگ ڈالیں گے یہ تمام مسالے آرے کریں گے اور اس کو مکس کریں گے تو اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے فلیم ہم نے لو کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی پیالی بھر کا دہیں کے یہاں ایڈ کرنی ہے کہ اس کو ہم میس کریں گے اور اس میں اس میں ایڈ کر دیں گے فرائی پیاز اور اس کو بھی مکس کر دیں گے تو ویورز اس کو ہم کور کر کے اچھی طرح پکائیں گے پانی خوشک ہونے تک تو ویورز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لیول نمک ایک ٹی سپون بھر کر لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی کشمیری لال مرچ ٹھیک ہے ویورز یہ تمام مسالے ایڈ کر دیں گے اور ان کو کر دیں گے مکس مسالے ہم نے آپس میں مکس کر دیئے ہوئے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ویورز آپ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم نے اس کی بھنائی تو کمپریٹ کر چکے ہوئی ہیں تو اب ہم اس کو ٹرانسور کر لیں گے ایک پریشو ککر میں کیونکہ ہم اس کو اچھی طرح گلانا چاہتے ہیں اگر اسی میں رکھیں گے تو بہت ٹائم لگے گا اگر آپ اسی میں ہی پکانا چاہتے ہیں تو اس میں چار سے پانچ گلاس پانی کے ایڈ کر لیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں اور اس کو اچھی کرا مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے پانی ویورز یہاں پہ ہم دو گلاس پہ قریب پانی ایڈ کریں گے ویورز اب ہم اس پہ پریشو لگا دیں گے پریشو ہم نے لگا دیا ہے اب ہم دس منٹ کے بعد ملتے ہیں پریشو ککر اوپن کر دیتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں گوش ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے یہ دیکھیں ہڈیوں نے چھوڑ دیا گوشت یہ بہت اچھا گل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ٹرانسور کر دیں گے پھر اپنی کڑاہی میں اور فلیم کو ہم ان کر دیں گے تو ویورز آپ نے اس کو اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے یہاں پہ ایک بار پھر تو ابھی ہم اس کو تیز آنچ پہ اس کا پانی خوشک کریں گے اچھی طرح پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے جتنی ہمیں گریوی چاہیے وہ نہیں بن چکی ہوئی ہے تو ویورز اس ٹرچ پہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاپ ٹی سپون لیول دھنیا پاورڈر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جولین کٹا ہوا ادرک ہری مرچیں یہ ایڈ کریں گے دھنیا سپرنگل کریں گے اور اس کو میکس کریں گے تو ویورز آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں ویورز اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویورز اللہ پاک آپ کو صحیح تندرستی والی زندگی دے اور آپ کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں نصیب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ